نہیں ہوئی کہ اس کے مال کا بٹوارہ ہو گیا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تم میں سے کون ہے جو غیر کے مال کا محافظ بننا پسند کرتا ہے اپنے مال کی بجائے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو کوئی بھی نہیں ہم میں تو ہر بندہ اپنے مال کی فکر کرتا ہے کہا اپنا مال وہی ہے جو تم نے اگلے جہان اللہ کے پاس پہن پہنچ کر بھیج کر اپنے لئے کٹھا کر لیا اب جو باقی ہے جو ہی موت کا وقت آئے گا جو ہی یہ روح اور جسم کے رشتے ٹوٹیں گے وہ مال تقسیم ہو جائے گا وہ تمہارا نہیں رہے گا وہ تمہارے غیر کا بن جائے گا تین چیزیں جا رہی ہیں نہ مال قبر میں اترتا ہے نہ اہل و عیال قبر میں اترتے ہیں بلکہ یہ زبان حال سے آواز لگاتے ہیں قبر کے اندر پہنچنے کے بعد کہ چھوڑ گے تجھے واپس سے لگے اور اگر یہ سارے تیرے ساتھ باقی بھی رہتے تجھے کوئی فائدہ نہ دیتے اگر یہ جنت بن گئی تو پھر شکر کیجئے اور اگر یہ جہنم کا گڑا ہے تو اپنے آپ پہ ملامت کیجئے اپنی زندگی پہ ملامت کیجئے یہ سفر تو بالاخر انڈ ہونا ہے اس سفر کا تو بالاخر اختتام ہونا ہے لا شل رہی ہے مال بھی ساتھ ہیں اہل و عیال بھی ساتھ ہیں یہ دونوں چیزیں چھوڑ کے بھال جاتی ہیں وہ یبقا واحد ایک چیز آپ کے اور میرے ساتھ جانے والی ہے وہ آپ کے اور میرے اعمال ہیں انتہائی خمصورت شکل میں نیک آدمی کے اعمال آئیں گے یہ پوچھے گا تو کون ہے وہ جواب میں کہے گا میں تیرے نیک اعمال ہوں فجر کی ازان ہوتی تو اپنے گرم نرم بستر کو چھوڑ دیتا تو کتنا ہی اہم کام کر رہا ہوتا حیاء علی السالہ کی آواز سنتے ہی اپنے اس کام کو بند کر دیتا یہ نہیں کہ کوئی بات نہیں ابھی انڈیا پاکستان کا فائنل میچ لگا ہوا ہے تو نماز آزان تو ہو گئی لیکن نماز بعد میں پڑھ لیں کہ پہلے یہ میچ دیکھ لیں پہلے یہ ڈرائما دیکھ لیں پہلے یہ لڈو گیم چل رہی ہے اس کا اینڈ کر لیں پہلے فلاہ کام کر لیں فلاہ کام کر لیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ادھر نماز کھڑی ہونے لگی ہوگی آپ کہا جا رہے اجی مجھے بڑا ضروری کام ہے میں نے فلاہ بندے کو ٹائم دیا میں نے وہاں پہنچنا ہے میرا اس سے مععید ہے اللہ کے بندے کیا نماز سے زیادہ ضروری بھی کوئی کام ہے ہمیں سارے کام یاد آتے ہی تب ہیں جب معزن کہتا ہے ہیہ علیہ السلام نیک بندے کے نیک عمال خود سورت شکل میں پہنچیں گے یہ پوچھے گا من انت تو کون ہے وہ کہے گا میں تیری وہ نیکی ہوں جو دنیا میں کرتے آیا پریشان نہ ہو اس قبر کے اندر تجھے کوئی تنہائی کوئی پریشانی نہیں ہوگی میں تیرا دل بہلانے والا تیرا دوست تیرے اعمال تیرے ساتھ ہوں آسمان سے آواز دینے والا آواز دے گا افریشوہ من الجنہ الویسوہ من الجنہ اس کے نیچے جنت کے لیبادے بچھا دو اس کو جنت کے لیبادے پہنا دو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو کیوں انقد صداقہ عبدی یہ بندہ سچا عقیدہ سچا عمل سچا کردار میں سچا یہ اللہ کا بڑا پیارہ اللہ کا بڑا پیار کرنے والا اللہ کا دوست ہے یہ اللہ کا پیارہ ہے اس کے نیچے جنت کے بچھا دے اس کے اوپر جنت کے لیبادے اس کے لیے جنت کی کھڑکی اور اگر زندگی اس کے اُلٹ ہے ٹائم پیس کمرے میں ہے لیکن اروابن کتنے بجے کا لگاتے ہیں صبح سات بجے کا کیوں ساڑھے ساڑھ ڈیوٹی پر پہنچنا ہے کیا تو دو رکھتے ٹھونگے مار لیں گے اور جا کر ڈیوٹی پر پہنچیں گے کیونکہ ڈیوٹی اہم ہے نعمتیں تو ہیں تو پھر یاد کر لیجئے یہ زندگی مسلمان کی زندگی نہیں تو یہ انسان جو ہی قبر میں دفن ہوگا ڈراؤنی شکل کے اندر اس کے پاس انہوں جوان آئیں گے پوچھے گا من انت تیری شکل اتنی خطرناک ہے تو ہے کون وہ جواب میں کہے گا میں تیرے وہ گناہ ہوں جو تُو دنیا میں کھر کے آیا میں تیرے وہ گناہ ہوں جو دنیا میں کھر کے آیا آواز دینے والا آواز دے کہ انقد کیسا بے عبدی یہ بندہ گندہ اس کی سوچ گندی اس کا چردار گندہ افریشوہ من النار اس کے نیچے جہنم کی آگ بچھا دو البسوہ من النار اس کے اوپر جہنم کی آج چڑھا دو اور اس کے لئے جہنم کی کھڑکی کھول دو انقد کیسا بے عبدی یہ بندہ گندہ عقیدے میں ایمان میں عمل میں کردار میں ہر لحاظ سے گندہ اللہ کا اس سے کوئی محبت اور کوئی رشتہ کوئی دوستی اور کوئی تعلق نہیں اس کے نیچے جہنم کی آگ بچھا دیجئے حضرت کعب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ راشد کے دربار میں پہنچتے ہیں اور حضرت عمر کو دیکھ کے پریشان ہو کر پوچھتے ہیں عمر تجھے کیا ہوا تُو عرب کا سب سے حسین سردار نوجوان تھا پیارے نرم کپڑے پہننے والا نرم زگاہ پر بیٹھنے والا اگر میں تجھے دربار کے اندر بیٹھا ہوا نہ دیکھتا تو تیرا یہ ڈھانچا کمزور جسم پرانے سے کپڑے یہ دیکھ کر میں شہد تجھے پہچان نہ سکتا عمر تجھے کیا ہوا عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں اگر اگر تُو میرے مرنے کے اور دفن ہونے کے تین دن بعد مجھے دیکھیں تو پھر تیرا کیا حال ہوگا جب یہ آنکھیں بے نور ہو کے گر چکی ہوں گی جب اس جسم کے گوشت کو جانور اور کیڑے کھا چکے ہوں گے جب میری قبر اس دنیا سے میرا تعلق ٹوٹ کے میں ہمیشہ کے لیے اس میں قبر میں قیامت تک کے لیے اس میں دفن ہو چکا ہوں گا اگر اس حالت میں میری لاش کو دیکھیں تو تیرا کیا حال ہوگا عمر کی یہ بات سن کر ان کی ساری مجلس والے رونے لگے عمر بن عبدالعزیز بھی روئے ان کی مجلس کے لوگ بھی روئے یہ تو ان کی حالت ہے جو اللہ کے پیارے ہیں یہ ان کے دلوں کا خوف اور ڈر ہے ذرا سوچئے کبھی میرے اور آپ کے دل کے اندر بھی یہ خوف اور ڈر آیا وہ تو اپنی دنیا کو یاد کر کے روئے جنہوں نے اس دین کی تجدید کی اس دین کے اندر جو باتیں اغیار نے شامل کی اس کو پاپ اور صاف کر کے پھر اس معاشرے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پہ چلایا وہ اللہ کے اتنے پیارے بزرگ اللہ کا اتنے قریبی ولی ان کی ان کے خوف کا یہ عالم کہ وہ اپنی مجلس میں رو پڑے میں اور آپ بھی کبھی اپنی زندگی پہ روئے کبھی ہماری آنکھوں سے بھی آنسو گرے فَلْيَدْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے فرماتے ہیں نا کہ اگر جو کچھ مالک نے مجھے دکھایا ہے قبر کے حوالے سے تم دیکھ لو تمہارے چہرے سے ہسیں غائب ہو جائیں تمہارے بستر اپنی بیویوں سے الگ ہو جائیں فَلْيَدْحَكُوا فَلْيَدْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا ہس نہ ہو تو تھوڑا ہسو رونے کا وقت آئے تو زیادہ رو ذرا سوچئے آیت کو اپنے پر فٹ کر کے ہسی کے وقت ہمارے کہہ کے کنٹرول نہیں ہوتے اور کبھی ہمیں تنہائی میں اللہ کے سامنے رونا بھی آیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے اس آنکھ پر جہنم کی آنکھ کو اللہ حرام کر دیتا ہے جو آنکھ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتی ہے تو اس سے اس کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں جزام بما کانو یکسبون یہ بدلہ کس چیز کا ملنے والا ہے قبر کے اندر بدلہ مجھے اور آپ کو کس چیز کا ملنے والا ہے بما کانو یکسبون جو میں اور آپ اس دنیا کے اندر کر کے جائیں گے اسی کا بدلہ ہمیں اس قبر کے اندر ملے گا یہ قبر کتنی خطرناک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں اور وہ عظیم شخص جس کی وفات پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں عرش کاب اٹھا جس کی وفات پر اللہ کے عرش کاب اٹھا جس کا جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے ستر ہوار فرشتے آئے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے یہ ساتھی تو بڑے باری برکم تھے بڑے بہادر کمانڈر جوان تھے لیکن ان کی لاش تو بہت ہلکی ہے ہم نے اس کو کندھا دیا ہوا فرمایا نہیں میرے ساتھیو تم نے اس کو نیچے سے اٹھایا ہوا اللہ کے فرشتوں نے اس کو اوپر سے اٹھایا ہوا حضرت سعید سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ وردہ کتنی بڑی ان کی شان ان کی وفات پر آرش کابتا ہے ان کے جنازے کے لیے ستر ہزار فرشتے وہ اترتے ہیں جو اس سے پہلے نہیں اترے لیکن جو ہی ان کو قبر میں رکھا جاتا ہے قبر اتنا بھیجتی ہے قبر اتنا دباتی ہے قبر ان کے لیے اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و صنع اور تسبیحات پڑتے ہیں صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اس سے پہلے تو آپ نے یہ عمل نہیں کیا آج یہ عمل کیوں کیا کہا تمہارے بھائی پر تمہارے بھائی پر قبر اتنی تنگ ہو گئی میں نے اللہ کی حمد و صنع کی اللہ نے اس قبر کو تمہارے بھائی پر فراد کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر بھیجتی ہے قبر بھیجتی ہے اگر کوئی اس سے بچ سکتا تو سعج بچتا اس قبر کے لئے میں نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے اپنے کمروں کے اندر قالیم بچانے والوں اپنوں کمروں کے اندر ایسی لگانے والوں منع نہیں ہے حرام نہیں ہے حلال ہے دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا لیکن یہ عارضی ٹھکانہ ہے اور یہ قبر ایک لمبا ٹھکانہ ہے منزل تو ہماری اللہ کی جنت ہے اللہ کی رحمت سے اللہ ہم سب کو اپنی جنت میں اکٹھا فرمائے لیکن یہ قبر کی منزل اس کے لئے میں نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے کیونکہ یہ صحابی اتنی عدمت والے اور اللہ کے نبی آلی